بھارت نے جب دیکھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ مغربی پاکستان سے کچھ معاملات پر ناخش ہیں جیسا کہ بنگالی اور اردو زبان کا تنازع اور عوامی لیگ کا فیڈل حکومت کے اختیرات کام کر گئی صوبوں کے اختیرات میں زافعہ مطالبہ کرنا بھارت کے لیے سبز اشارے کا کام کر رہا تھا جس کا بھارت نے برپور فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف بڑھکایا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی معاملہ اس قدر بڑھنے لگا کہ بنگالی عوام کو بھارت نے جنگی تربیت اور اسلحہ دینا شروع کر دیا اور عوامی لیگ کے رہنوا بھی اقتدار کے لالچ میں اپنی عوام کو مغربی پاکستان خلاف بڑھکا رہے تھے جس کی وجہ سے دونوں طرف کی عوام اور فوجیں آمنے سامنے کڑی ہو گئی اس وقت بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کے بہانے جنگ چھیڑ دی اور دوسری طرف پاکستان سے بنگال آنے والے ہوائی راستوں کو بند کر دیا تاکہ مغربی پاکستان اپنی فوج کی مدد نہ کر سکے اس وقت بنگال میں پاکستانی فوج کی ایک ہی کور موجود تھی اس میں کل چتیس ہزار ریگولر فوجی ائر فورس سیول فورسز اور نیوی کو ملا کر بیالیس ہزار تین سو بیس جوان تھی جبکہ بھارت کی فوج میں ایک لاکھ پچتر ہزار ریگولر اور بنگالی ایک لاکھ کے قریب مقتی بائینی شامل تھے اور ان کے ساتھ بنگالی عوام کی سپورٹ بھی شامل ہو چکی تھی لیکن امریکن کانگریس میں چار ویلسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی چھتیس ہزار سے چالیس ہزار فوجیوں نے بھارت کی دو لاکھ پچتر ہزار کی فوجیوں کو نہ کو چنے چھوائے اس کے باوجود بھارت جیتنے کا دعویٰ کرتا ہے بہرحال یہ جنگ تیرہ دن تک چلی جو کہ پاکستانی فوج کو اسلحہ اور کھانے کی سپلائی بند تھی اور بنگالی عوام بھی بغوت کر چکی تھی تو مجبوراً تیرہ دن کے بعد ہتھیار ڈالنے پڑے اگر طلب بھارتی شہر ہے جس میں مجیبر رحمان بھارتی حکام کے نوائندگان سے خفیہ طور پر ملنے گئے تھے جس میں انہیں بھارت کے جانب سے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرا کے ایک آزاد ریاست بنانے کی پیشکش کی گئی تھی اس رات سے انہی کے ساتھیوں نے اس وقت پردہ اٹھایا جب شیخ صاحب ان کی ساتھیوں کے درمیان کسی معاملے پر کشیدگی ہو گئی اس بات کو معلوم ہونے پر شیخ صاحب کو غدار قرار دیا گیا تھا عدالت میں شیخ مجیب نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا جس کے بنا پر بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمان کی حق میں مظاہرے شنو کر دئیے اور ملک کے حالات بگڑ گئے دوسری طرف انہیں سو ستر کے الیکشن میں بھی شیخ مجیب الرحمان کو ملک کے دونوں طرف اکثریت حاصل ہوئی جبکہ بھٹو کو صرف مغربی پاکستان میں زیادہ سیٹیں ملیں بھٹو نے اقتدار کی لالچ میں آ کر یہ نعرہ لگایا کہ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان حکومت کرے گا اور مغربی پاکستان میں ہم حکومت کریں گے حالکہ دونوں طرف حکومت قائم کرنا مجیب الرحمان کا آئینی حق تھا لیکن بھٹو کی اس حرکت نے بڑھکتے ہوئے شونوں پر تیل ڈالا جس سے دونوں طرف نفرت پھیلی اور بنگالی اور پاکستانی آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور بھارت نے بنگالی عوام کی مدد کرنے کے بہانے سے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا جو کہ اگر تلہ سازش کو ثابت کرتا ہے اور اس جنگ کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور بنگلہ دیش کی ریاست وجود میں آئی بھارت آج بھی یہ کہتا ہے کہ جنگ کے اختتام پر پاکستان کے 93 ہزار جوانوں نے ہتھیار ڈالے تھے لیکن بھارت کے اپنے ہی ڈیفنس منسٹر 1994 میں لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں جنگ بندی کی وقت مغربی پاکستان کی قیدیوں کی تعداد صرف 40 ہزار تھی 93 ہزار کا کس نے بتایا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے 93 ہزار کا کس نے بتایا یہاں نہیں معلوم ہے